لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل سور بہ رہی ہے پردیس میں سیاسی دعو پیچو کا دور شروع ہو چکا ہے وقت سبھی کے لیے پوری طرح اپنی طاقت دکھانے کا آ چکا ہے سولہ دسمبر کو نگر نگم چناؤ کو لے کر سبھی کی ناک دعو پر لگی ہے چاہے چناؤ سیمبل پر لڑے جائیں یا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دو ہزار چودہ میں پہلی بار بہومت کے ساتھ سوبے میں سرکار بنانے والی بی جے پی کی پہلی اگنی پرکشہ کا وقت آ چکا ہے یہ وقت کانگریس اور ابھی ابھی ٹوٹی انیلوں کے امتحان کا بھی ہے سبھی کو معلوم ہے کہ ان چناؤ کو دو ہزار انیس کے سیمی فائنل کے طور پر دیکھا جائے گا اس لیے تمام پارٹیوں کے نیتہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں روہ تک پانیپت ہیسار یمنا نگر اور سیم سیٹی کرنال میں نگر نگم کے لیے اس بار میر پت کے لیے سیدھے ووٹ ڈالے جائیں گے قائدے سے دیکھا جائے تو میر پت ایک ودھائک کے برابر ہی مان سکتے ہیں ایسے میں اس پت کے لیے کھڑے کسی بھی پارٹی کے پرتیاسی کی جیت اور ہار اس پارٹی کے تمام بڑے نیتاؤں کا بھوشتہ کرے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سیٹوں پر موجودہ ودھائکوں کا ٹکٹ بھی سولہ دسمبر کی ووٹنگ کے ساتھ ہی تیہ ہو جائے مطلب پرتیشتہ امیدواروں کی نہیں بلکہ ان جلوں میں تمام پارٹیوں کے بڑے نیتاؤں کی داؤں پر لگی ہے آپ نے کھیل میں بائے شب چھنا ہوگا جب ایک کھلاڑی میدان میں نہیں پوزتا ہے تو دوسرے کو جیتا ہوا مان لیا جاتا ہے کانگریس اس بار سیمبل پر نہیں لڑ رہی ہے اور انہوں نے تیہ کیا ہے کہ صرف میر پت کا چناؤ ہی سیمبل پر لڑا جائے گا مطلب پارشدوں کے لیے بی جے پی کا مقابلہ صرف نردلی امیدواروں سے ہوگا کہتے ہیں کہ سیاست میں چھوٹی سے چھوٹی چوک کی بھی کبھی کوئی گنجائس نہیں ہوتی یہاں مددوں کے ساتھ ساتھ مہرے مجبوطی سے فٹ کرنے ہوتے ہیں چال گھوڑے والی ڈھائی ہو یا اونٹ والی ترچھی منجل شے اور مات پر ہی ہوتی ہے اسی لیے مہروں کو ایسے جمائے جاتا ہے کہ سامنے والے کے لیے جگہ ہی نہ بچے روہ تک ہسار پانیپت کرنال اور یمنانگر میں بی جے پی کے ویدھائک ہیں ان میں کمل گپتہ ویسے سمودائے سے آتے ہیں جبکہ باقی پنجابی برادری سے ہیں بی جے پی کو ان جگہوں پر اب کسی انجاتی کے امیدواروں پر دعو لگانے کی نیتی پر چلنا ہے ویسے سوال یہ بھی ہے کہ کیا موجودہ ویدھائک اپنے ہی علاقے میں اپنے ہی دل کے کسی نئے نیتہ کا قد اتنا بڑھنا دینا چاہیں گے کہ وہ اس کے برابر آ جائے یہ بس ایک سوال ہے ویسے انہیلوں کا مقابلہ تو ابھی ابھی الگ ہوئے اپنوں سے بھی رہے گا بھلے ہی وہ چناؤں لڑے یا نہ لڑے لیکن اس بار لیکن اس بات میں سنسے نہیں ہونا چاہیے کہ چاچا کو بھتیجے جھٹکا دینے میں کسر نہیں چھوڑنا چاہیں گے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل